ہیلو دوستو آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل امیزنگ ہند پر تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ایچ پی ایسیسٹینٹ پروفیسر ہندی اور یو جی سی نیٹ ہندی دسمبر کی جو تیاری کر رہے ہیں اس کی تیاری فری میں کرائی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو کسی بھی ٹیکس دی پی ڈی ایف چاہیے تو وہ ہماری ٹیلی گرام چینل پر جڑ کے وہاں سے لے سکتا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا اور اگر آپ کو یونیٹ ٹین یا ہندی کہانی کے اوپر ایم سی کیو کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر جا کے وہاں پلی لیسٹ میں جا کے وہ سب ہی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہماری یونیٹ چل لئی ہے ہندی نیبند کی جس کے اوپر میں ہر ایک دن دو نیبند کے اوپر ایم سی کیو لے کر آ رہا ہوں اور یہ تین یا چار دن اور چلے گی اس میں ہم سارے نیبند کور کر لیں گے اس کے بعد ہم ہندی ناٹک اور اپنیاز کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں میرے رام کا مکٹ بھیگ رہا ہے کہ ہم کچھ ایم سی کیو دیکھیں گے جو ایگزام کی درستی سے مہتوکون ہونے والے ہیں تو چلیے پہلا پوشن دیکھتے ہیں کتھن ایک میرے رام کا مکٹ بھیگ رہا ہے نیبند کا پرکاشن انیس سو چوہتر میں ہوا کتھن دو میرے رام کا مکٹ بھیگ رہا ہے ایک للت نیبند ہے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ یو جی سی نیٹ کا بھی جون والا ایگزام ہوا ہے اس میں اس کا پرکاشن ورس پوچھ لیا تھا کہ کیا ہے تو اس طرح کہ آپ کو سوال ان پوشن کے پوائنٹ کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ کیا کیا اس میں پوچھا ہوا ہے تو انہی سے سوال آپ کے بن سکتے ہیں تو اس میں بتانا ہے کہ کتھن ایک صحیح ہے یا کتھن دوسرا صحیح ہے یا دونوں صحیح ہیں دونوں کتھن صحیح ہیں دونوں کتھن گلت ہیں کتھن ایک صحیح دوسرا گلت ہے کتھن ایک گلت دوسرا صحیح ہے تو اس کا صحیح اتر ہے دونوں کتھن صحیح ہیں اس میں اگلے سوال ہے جہ نواز مشر کے نبند ہیں آپ کو بتانے ہیں کہ اس میں کون سے جہ نواز مشر کے نبند ہیں چھتوند کی چھا حلدی دوب کندن کی فولی ڈال تم چندن ہم پانی تو اس میں چاروں ہی نبند جو ہیں ودیانیواز مشر کے ہیں اور ان کا جو ہے آپ کو سندھیان میں رکھنے ہیں کہ کون سا کب پرکاشت ہوا تھا یہ سب ہی لائن سے لگے ہوئے ہیں اگلے سوال ہے کس کے نروازن کو دوھرا کہا گیا ہے نبند میں کس کے نروازن کو دوھرا کہا گیا ہے گیتا سیتا کرشن یا پھر رام آپ کو بتانا ہے کہ کس کے نروازن کو دوھرا کہا گیا ہے نبند کے اندر تو اس کا صحیح اتر ہے رام کو کہا گیا ہے دوھرا نروازن دوھرا رام کو کہا گیا ہے نبند میں لال کون ہے آپ کو بتانا ہے کہ لال کس کو بولا گیا ہے نبند کے اندر لے خک لے خک کا دوست لے خک کا پتر لے خک کی مہمان آپ کو بتانا ہے کہ کون سا کس کو لال کہا گیا ہے نبند کے اندر تو اس کا صحیح اتر ہے لے خک کو کہا گیا ہے نبند کے اندر لال اگلے سوال ہے لے خک کی مہمان کا نام کیا ہے لے خک کی جو مہمان ہے اس کا نام کیا ہے گیتا چرنجیو کرشنا سیتا آپ کو بتانا ہے کہ لے خک کی مہمان کا نام کیا ہے تو لے خک کی مہمان کا نام ہے کرشنا لے خک کی مہمان کون سی جگہ جاتے ہیں لے خک کے مہمان جو ہیں وہ کون سی جگہ جاتے ہیں نبند میں مندر میں سنگیت کارکرم میں ڈانس کے کارکرم میں بھجن سننے تو اس کا صحیح اتر ہے سنگیت کارکرم میں جاتے ہیں لے خک کے مہمان میرے لال کا کیسا ونواز تھا کون کہتا ہے نبند میں یہ جو کتھن ہے یہ کس کا ہے میرے لال کا کیسا ونواز تھا کون کہتا ہے دادی نانی لے خک کے مہمان یا پھر چرنجیو تو یہ کتھن جو ہے دادی اور نانی دونوں کا ہے یہ دونوں ہی کہتی ہیں میرے لال کا کیسا ونواز تھا اگلا سوال ہے لے خک کے مہمان کس سمیہ گھر پہنچتے ہیں جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو اس سمیہ کیا سمیہ تھا رات تین بجے رات چار بجے رات پانچ بجے سبہ آٹھ بجے آپ کو بتانا ہے کہ کس سمیہ لے خک کے مہمان گھر پہنچتے ہیں تو اس کا صحیح اتر ہے رات چار بجے گھر پہنچتے ہیں اگلا سوال ہے لے خک کی مہمان کس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے آپ کو بتانا ہے لے خک کی جو مہمان ہے کسنا وہ کونسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے دلی یونیورسٹی میں بنارس یونیورسٹی میں کلاہباد یونیورسٹی میں یا پھر حیدراباد یونیورسٹی میں آپ کو بتانا ہے کہ کس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے تو اس کا صحیح اتر ہے دلی یونیورسٹی میں وہ پڑھاتی ہے لے خک کی مہمان کشنا اگلا سوال دیکھتے ہیں لے خک کے مہمان کس میں بھیگ کر گھر آئے لے خک کے جو مہمان ہے کس چیز میں بھیگ کر وہ گھر پہنچتے ہیں بارش میں پسینے میں سنگیت میں خون میں تو یہ ایک نیبن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ لے خک کے جو مہمان ہے وہ کس چیز میں بھیگ کر آئے ہیں تو اس کا صحیح اتر ہے سنگیت میں بھیگ کر آئے ہیں لے خک کے بیٹے کا نام لے خک کے بیٹے کا نام بتانا ہے کیا ہے چرنجیو شری چرنجیو کرشنا کرشنا یا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں پر کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح اتر ہے چرنجیو لے خک کے بیٹے کا نام ہے اگلے سوال ہے دلی دربار درپن سے اب ہم کوششن کریں گے تو سب سے پہلے سوال ہے اس میں دلی دربار درپن میں کس راجہ کا ورنن نہیں ہے مہراج اجیگر بھرتپور اجمیر ادیپور تو اس کا صحیح اتر ہے اجمیر کے راجہ کا اس میں ورنن نہیں ہے اگلے سوال ہے راجہ گیا پتر کا انواد کس بھاشا میں پڑھا گیا تھا آپ کو بتانا ہے فارسی ہندی اردو انگریزی تو اس کا صحیح اتر ہے ہندی میں اس کا انواد پڑھا گیا تھا اگلے سوال ہے دلی دربار درپن کے سندر میں صحیح نہیں ہے یہ بھارتیندو حریشن دوارہ لکھا گیا نبند ہے اس نبند کا پرکاشن اٹھارہ سو پچھتر میں ایسوی میں ہوا تھا اس میں دلی دربار کا ورنن ملتا ہے یہ بھارتیندو کی راج بھکتی اور دیش بھکتی کی مشریت بھاونہ دیکھی جا سکتی ہے یہاں یہاں بھارتیندو کی راج بھکتی اور دیش بھکتی کی مشریت بھاونہ دیکھی جا سکتی ہے آپ کو اس میں بتانا ہے کہ کون سا اس میں صحیح نہیں ہیں تو اس کا صحیح اتر جو ہوگا وہ ہے اس نبند کا پرکاشن 1875 میں ہوا ہے تو یہ اس میں غلط ہے باقی سب ٹھیک ہیں اس میں اگلا سوال ہے دلی دربار درپن میں دربار نگر سے کتنی دور لگا تھا آپ کو بتانا ہے کہ کتنی دوری پر لگا تھا تین میل پانچ میل سات میل یا پھر دس میل تو اس کا صحیح اتر ہے تین میل کی دوری پر لگا تھا اگلا سوال ہے نم لکھت میں سے کون سا کتھن دلی دربار درپن کے وشے میں صحیح نہیں ہے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا کتھن صحیح نہیں ہے شریعت وائسرائے کا پٹکوشن چبوترا تھا جس کی گمبد نمہ چھت پر لال کپڑا چڑھا تھا سنہیلا روپ ہیلا تتھا شیشے کا کام بنا تھا سب ملاکر ساٹھ شاشنہ ادھیکاری راجاؤ کو اس چبودرے پر جگہ ملی تھی تو اس کا صحیح اتر ہے سب ملاکر ساٹھ یہاں پہ ساٹھ نہیں تھا وہ ترے سٹھ تھے تو اس لیے یہ والا اس میں اوپشن گلت ہو جائے گا باقی تینوں صحیح ہیں اگلا سوال ہے نم لکھت میں سے کون سا کتھن ڈلی دربار درپن کے وشہ میں صحیح نہیں ہے آپ کو پھر بتانا ہے کہ کون سا صحیح نہیں ہے سن اٹھارہ سو اٹھاون میں ایک نومبر کو شریمتی مہرانی کی اور سے ایک اشتہار جاری ہوا تھا جس میں ہندوستان کے رئیسوں اور پرجا کو شریمتی کی کرپا کا وشواس کرایا گیا تھا جس کو اس دن سے آج تک وہ لوگ راج سمبندی باتوں میں بڑا انمول پرمان سمجھتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ کون سا اس میں صحیح نہیں ہے تو اس کا ایک option چھوٹ گیا ہے تو اس میں تینوں جو ہیں صحیح ہیں اور جو غلط والا ہے وہ اس میں option جہاں تک ہیں مجھے تو تینوں ہی ٹھیک لگ رہے ہیں اس میں باقی آپ دیکھ لینا اگلا سوال ہے ہے ہندوستان کے سینہ کے انگریزی اور دیشی افسر اور سپاہیوں آپ لوگوں نے بھاری بھاری کام بہادری کے ساتھ لڑ بھیڑ کر سب اوسروں پر کیے اور اس پرکار شریمتی کی سینہ کی یدکیردی کو تھامے رہے یہ کتھن کس نیبند کا انش ہے آپ کو بتانا ہے یہ کتھن کس نیبند کا انش ہے بھارت ورش کی انتی کیسے ہو شیو مورتی دلی دربار درپن بادشاہ درپن تو اس کا صحیح اتر ہے دلی دربار درپن کا یہ کتھن ہے اگلا سوال ہے دلی دربار درپن نیبند میں بھارت اندو نے کس برٹیش سمرارات کا اُلےک کیا ہے آپ کو بتانا ہے کس برٹیش سمرارات کا اُلےک کیا ہے پرنس ویلیم پرنس چارلز وائس رائے تو اس کا صحیح اتر ہے پرنس ویلز کورنن اس نیبند میں کیا ہے اگلا سوال ہے نیم لکھیت میں سے بھارت اندو کے نیبند کون سے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ ان میں بھارت اندو کے نیبند کون سے ہیں ویشنودہ اور بھارت ورش دیش اندی لیوی پران لیوی شوشک شتو کا کرتویہ بھارت ورش بھارت ورش کی اندی آپ کو بتانا ہے کہ کون سے نیبند بھارت اندو کے ہیں تو اس کا صحیح اتر ہے اگلا سوال ہے بھارت اندو جی کا نیبند ہے پھر سے ہو ہی ہے کہ اس میں آپ کو بتانا ہے کہ بھارت اندو جی کا کون سا نیبند ہے کشمیر کسوم ادھے پرو دھے کال چکر یا اپیوک سبی تو اس کا صحیح اتر ہے اپیوک سبی یہ تینوں ہی بھارت اندو کے نیبند ہیں اگلا سوال ہے بھارت اندو کا نیبند نہیں ہے بادشاہ درپن تدیے سروست جاتیے یہ ایک میں ہی ہے تدیے سروست جاتیے کوی اور کرتب یہ پانچوے پیغمبت آپ کو بتانا ہے کہ کون سا اس میں نہیں ہے تو اس کا صحیح اتر ہے کوی اور کرتب یہ ان کا نہیں ہے باقی یہ تینوں بھارت اندو کے نیبند ہے اگلا سوال ہے کون سا پاتر دلی دربار درپن کا نہیں ہے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا پاتر دلی دربار کا نہیں ہے نواب لہارو پرنس چارلز سکھا رام میسیج پر فرت تو اس کا صحیح اتر ہے پرنس چارلز اس کا نہیں ہے تو آج کے لیے ہم اتنے ہی سوال رکھتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ایک سوال اور بچا ہے دلی دربار درپن میں کس اسطحان کا ورنن نہیں ہوا ہے پنجاب بنگال آئرلینڈ یا پھر نیدرلینڈ تو اس کا صحیح اتر ہے نیدرلینڈ کا ورنن اس میں نہیں ہوا ہے پاکی پنجاب بنگال اور آئرلینڈ کا ورنن ہوا ہے تو آج کے لیے ہمارے اتنے ہی سوال امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو کسی بھی ٹیکسی پیڈی ایس چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکریپسن بوکس میں ہے اور اگر آپ کو باقی اور رچناو کے اوپر اسی طرح سیم سیگیو کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں